بریک وصل آگے تھا آپ شوی کا خبروں میں بڑھتے ہیں آگے اگلی خبر آپ کو بالوت سے بتا رہی ہیں بالوت جلے کے ڈانڈی آما ڈولا مارگ کا حال بے حال ہے دراصل سڑکوں کی مرمت کرنے کے نام پر پی ڈیابلو ڈی ویبھاگ ہر سال لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے لیکن سڑکیں صدھرنے کے بجائے اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں بلوک کے سیکرو گاؤں میں جانے کے لیے ڈانڈی آما ڈولا مارگ ہی ایک ماتر راستہ ہے بابجود اس کے ادھکاریوں کی لاپرواہی سے سڑک کی شتی نہیں صدھر پا رہی ہے آئے دن سڑک پر درگھٹناوں سے جانمال کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے جس سے پریشان ہو کر ڈانڈی کے بیڈپی نیتاؤں اور سرپنج نے اگر آمدولن کی چیتاب نہیں دی ہے پانی پینے کا کائکرم کر رہے ہیں روڈ کی یہ اسکتی آگئی ہے کہ آج ورسہ ریتو ہے کھیتی کا سمیں ہے اور یہ اسکتی میں روڈ پریورتیٹ ہو گئی ہے وہاں پہ کھیتی کر سکتے ہیں اس ٹائپ کی اسکتی ہاں بنی ہوئی ہے اتنا جر جر ہو چکا ہے کہ وہ روڈ طلاب میں تبدیلی ہو چکا ہے اور بچے وہاں گردھے جہاں پانی بھرا ہے اس میں کھیر رہے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ورہا سمتہ لکشمی کانت فون لائن پہ جھوڑ گئے ہیں لکشمی کانت جیسا کہ سرکو کی مرمت کے لیے سرکاری دھنکی جم کر بندرباٹ ہو رہی ہے کرونوں کا یہاں پر گھوٹالہ ہو رہا ہے اس سٹیوں کا جب آپ نے معاینہ کیا تو کتنی حقیقت سامنے آئے جی جب ہم ڈانڈی آمدولا مارگ میں سکایت کے بعد پہنچے تو وہاں گرامینوں سے ہم نے جانکاری لینی چاہی تو انہوں نے بتایا کہ سال کے سال یہاں مرمت کے نام پر کئی پیسے برباد تو کیے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس پر مرون ڈالتے ہیں کئی نئی ڈالتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں اب جب ہم وہاں موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر جو سڑک ہے جو پیکڑوں گاؤں کو بلوک مکھالے سے جوڑنے کا کام کرتی ہے وہاں پر انومنان اتنے گڑھے ہو گئے ہیں کہ اب مویسی اس کو تلاب سمجھ کر پانی پینے لگے ہیں وہاں بچے سڑکوں پر پانیوں میں کھیلتے ہوئے نجر آتے ہیں تو کہیں اتنے گڑھے ہو گئے ہیں کہ درگھٹناوں کو نیوتا دے رہے ہیں لکشمی چان آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سڑک ہے اس کو پچھلی بار کرب بنایا گیا تھا یعنی کتنے وقت پہلے اس کا نرمار ہوا تھا یہ انومنان یہ کئی سال پورو کیے سڑک ہے آج تک اس پر صرف مرمت کرنے کے نام پر لاکھ روپے کا بندر وٹ کیا جاتا ہے یہاں پر صرف پیڈلوڈی بیباگ کے آلہ دیکاریوں لیکن کیا بچہ کہ سانی لوگوں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں اٹھائی گئی کوئی آواز نہیں بلند کی گئی ذمہ داروں کی اور اس تھانی لوگوں کے دوارہ کئی بار اپنے جن پرتی نیدھیوں کو اوگت کرائے گیا انومنان بانوز جیلے کا یہ ڈانڈی بلوک ہے یہاں پر منتری مہدیہ کا ویدھان سبھا بھی ہے ویدھان سبھا چھتر بھی ہے اور یہ یہاں پر ایک بانوز جیلے سے سنسدی سچیو بھی ہوتے ہیں چلیے آپ کے پاس راپس آ رہے ہیں ہمارسٹ خود ڈانڈی سے مانڈال اڈھیکس جو کی بی جو پی سے ہیں منیج جا جی وہ بھی فون لائن پہ جڑ گیا انہی کی زبانی جان لیتے ہیں کہ حالات کب شدریں گے بہت سواگت آپ کا منیج جی نمسکار بڑم منیج جی حالات کے بارے میں تو آپ کو جانکاری ہوگی ہی کہ سڑکوں کے حال بچ سے بچتر ہیں ڈانڈی میں کیا کہیں گے آخر کب شدریں گے یہ حالات میں نے خود میڈم وہاں کا دورہ کیا تھا ابھی جبکہ یہ سٹی کی باریس اتنی اچھی ہو نہیں پا رہی ہے اس کے بعد میں جو تھوڑی بہت بھی باریس ہوئی تھی اس میں یہ سٹی کی گڑڑے میں پورے پانی بھرے ہوئے ہیں راگیروں کا چلنا مشکل ہے گاڑیاں فس جاتی ہیں تو ہم سرگار کی طرف یہ دھانوں کے حسن کرانا چاہتے ہیں کہ وہیں یہ سڑک کو جل سے زل بنا جائے تاکہ ناغکوں کو اس کو سوڑھا مل سکے لیکن ابھی تک پریاس کیا کیے گا ہے پریاس میں بڑا مزید سرکار تو ہماری ہے ابھی ہم نے شیطر کا جب وہاں سے لوگوں سے ہمارے جو کار کرتا ہے ہم سے جانتاری ملی پھر ایسے ہی سمجھتے ہیں تو ہم نے اس جسا میں اپنا قدم اٹھایا کہ پہلے ہم وشکوشتری جا کے دیکھیں کیا یہ چیتی ہے اور اس کے بعد آپ کے چینل کے مادیم سے ہم سرکار کے سنگیان میں بھی اس کو لینا چاہیں گے اور آگے ابھی ہم جائیں گے ویبھاگی اور جائیں گے ابھی تک کسی سے بات چیت ہو پائی ہے سرکار کے کسی نمائندے سے جہاں سے آشراسن ملا ہو کہ اتنا وقت لگ سکتا ہے سڑک کے نرمان کے لیے اس بارے میں سرکار کے کسی نمائندے سے بات چیت نہیں ہوئی ہے یہ سو مار کے بعد سے ابھی ہریلے کے تیوار چھٹی کو کارن ہم ابھی نہیں جائیں گے لیکن سو مار کے بعد سے ہم مانی کلیکٹر مہدے کے پاس سے آگے اور مانتری جوہاگی منتری سے ہم مل کر گیاپن دیں گے اس بارے میں چرسہ بھی کریں گے شریف بہت شکریہ ہمار سے جوڑنے کے لیے تمام بات چیت کے لیے مانی جہا جی لیکن مانی جہا جی کا ساپ طور پر اس بات کا کہنا ہے کہ وہ میڈیا کے مادیم سے کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار تک یہ بات پہنچے کہ سرکاری پیشوں کا بندرباد ہو رہا ہے مرمت کی نام پر سرکاری پیسہ آتا ہے لیکن وہ کہا جاتا ہے اس کی خبر یا سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے اور اگر ابھی تک سدھ نہیں لی گئی ہے تو جلدھی اس پر سدھ لے لینی چاہیے کیونکہ آئے دن ایسے خراب سڑکوں کی وجہ سے درگھٹنا کا شکار درگھٹنا کی شکار لوگ ہو رہے ہیں چکوں panic چکیں appeỗi چکاریเปائیگ چکیں پیش چکیں Bell quién چکیں چکیں بتاawa چکیں چکیں